اسلام علیکم گائز عشمال ورڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہے انگین الٹان کی پاکستانی میزبان کاشیف زمیر نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی وجہ بتاتے ہوئے نیجی ٹی وی کے رپورٹر کو دھمکی دے دی جی گائز تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاشیف زمیر ایک مشہور ٹک ٹاکر اور پاکستان کا سب سے مالتار انسان ہے اس نے ترک ٹرمہ سیریل ارتغل غازی کے مرکزی کے تار انگین الٹان کے میزبان کاشیف زمیر نے اپنے خلاف مقدمات اور اداکار کو معایدے کے مطابق آدھی رقم نہ دینے پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ میں انگین الٹان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر پاکستان آئے اور جو کوئی برینڈ بھی نہ کر سکا میں نے وہ کیا ویڈیو میں دیکھئے یہ موقف میں کاشیف زمیر کا کہنا تھا کہ اب یہ لوگ مجھے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ میری ڈیل کو خراب کرنا چاہتے ہیں ایک رپورٹر اپنے چینل کی لوگوں کو لے کر آیا جو انگین الٹان سے ملنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں ملنے نہیں دیا جس کا وہ غصہ نکال رہے ہیں مجھے اللہ نیزت دی ہے اور تم لوگوں کی ہاتھوں میں کچھ نہیں میرا نام استعمال کر کے تمہاری اگر ریٹنگ بڑھ رہی ہے تو بڑھا لو مجھے باہے کہیں ملو میں تمہاری رپورٹنگ نکالتا ہوں چھے کھائز تو یہ ہیں وہ الفاظ جو کاشیف زمیر نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہے ان کی ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد میں اگلی بات بتاتی ہوں میں آپ کو اسلام علیکم میں میاں کاشیف زمیر جیسا کہ آپ کو بتا کہ دو دن پہلے اینگر نلتان میرے پاس پاکستان آئے تھے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اینگر نلتان کا کہ یہ کام جو پاکستان میں کوئی بھی برینڈ کوئی بندہ نہیں کر سکتا وہ الحمدللہ میں نے کیا اور یہ بات بڑے لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی بڑے بڑے برینڈ سے حضم نہیں ہو رہی تو وہ اب میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں میری ڈیل اس کے ساتھ خراب کرنا چاہتے ہیں جن میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں جو نیو نیوز والے اور لہو رنگ والے ان کا ایک رپورٹ آ رہا ہے حماد اسلام جو میرے پاس ان کی فیملیز کو لے کے آئے پی سی ہوتل میں مجھے اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس کا پہلے اس چیز کا بزنس رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جن فیملیز کو لے کے آئے نیو نیوز والے اور دوسری لہو رنگ والے کو کہ ہم ایک نلتاں سے ملنا چاہتے ہیں میں نے ان کو نہیں ملنے دیا بعد میں جا کے انہوں نے اپنی وہ فرسٹریشن وہ غصہ وہ جیلسی میرا نام خراب کرنے کے لیے اب استعمال کریں میں ان کو بار بتا دوں آپ کو کہ مجھے عزت اللہ کی ذاہر نے دیا تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اگر میرا نام استعمال کر کہ تم لوگوں کے ریٹنگ بڑھ رہی ہے تو بڑھا لو لیکن اللہ کی ذاہر صاحب دیکھ رہی ہے باہر تم مجھے کہیں ملو انشاءاللہ میں تم لوگوں کے رپورٹرز میں کا گائز کاشیز امیر کا تعلق دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے ان کے گلے ان کے ہار ان کے جسم پر لاکھوں مالیت کا سونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پانچ لاکھ ڈالر ان کے نزدیک کوئی بڑی رقم نہیں جس کا ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارتغرول کو پانچ لاکھ ڈالر کا دیکھا لگا دیا ایک معمولی سی کال ریسیب نہ کرنے پر یا کسی مصروفیت میں مصروف ہونے کی وجہ سے کال اٹنڈ نہ کرنے پر ان پر اتنا بڑا السام سرہ سر غلط ہے میں یہاں پر کاشیز امیر کی فیور میں بات نہیں کر رہی نہ ہی میں ان کی فینس میں شمار کی جاتی ہوں جو میں ان کے بارے میں اس طرح سے بات کروں گی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارتغرول نے جو اس طرح سے پاکستانی عوام پاکستانی گورمیٹر پر الزام لگایا ہے نوصر بازی اور دھوکے بازی کا یہ سر سر غلط ہے اور پانچ لاکھ ڈالر کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے جس کا انہوں نے پاکستان میں ان کو بھلا کر ان کو ٹیکہ لگایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاشیف نے انگین الٹان کو ترک حکومت میں جب ان کی پاس کیا تھا یہ معایدہ تیہ کرنے کے لیے تو اس نے ان کو لاکھوں مالیت کی انگوٹھی بھی کیفٹ کی تھی جو کہ سونے اور ڈائیمنٹ سے بنی ہوئی تھی جو شخص بغیر کسی لالش کے اتنا بڑا گفٹ کر سکتا ہے تو وہ اپنی عزت کیوں خراب کرے گا یہ بات ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد سامنے آ چکی ہے کہ ان سے لوگ جیلس ہو کر حضرت کر کے ان پر اس طرح کے الزامات آئیت کی جا رہے ہیں I hope so کہ جلد ہی وہ اپنے آپ کو اس الزامات سے بری اور زمان ثابت کر دیں گے آپ کو یہ اچھی ویڈیو کیسی لگی اور آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنا چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ